کراچے میں صبح وزیر سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کل ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی آلے اور بھارتی خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو ہندرد ہیں وہ ایک ہی صفحے پر آپ کو رذر آئے ہوئے جتنی چیخیں بی جے پی کی یا آر ایس ایس کے لوگوں کی بھارت میں نکلی ہیں اس سے زیادہ چیخیں اس ملک میں پی ٹی آئی کی لوگوں کی نکلی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ایک سینئر جو عدداران ہیں وفاقی وزرات سابق وہ سب اس میں شامل تھے اور وہ اس قدر پریشان تھے شک پٹائے ہوئے تھے کیونکہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بھارتی نہیں ہوا پاکستانی ہے اور انہوں نے وزیر خالجہ پر تنقید کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ضرور مجھے نظر رکھنا چاہیے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے اس فنڈے کا جو بھارتی پی ٹی آئی کو کرتے آئے ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا ہے عمران صاحب کی اس محبت کا ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کی صلاح ہر وقت کارفرما رہتی ہیں اور پاکستان کو نقصال پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں انہوں نے عمران صاحب نے اپنے کارندوں کے ذریعے اپنے کارکنوں کے ذریعے اپنے عدداروں کے ذریعے وہ جو سروسز فرام لو کر رہے ہیں پاکستان دشمنوں کو وہ کلی بھرگول طریقے سے انہوں نے ادا کی ہیں دوسری جو اینجی جس میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے علمے ہیں کہ کل کراچی شہر میں کچھ علاقوں میں زمینی الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں گیارہ یو سیز ہیں کانسلس کی بھی کچھ سیز ہیں لیکن زیادہ فوکس جو ہے بزارے کے چیئرمن اور راج چیئرمن کے الیکشنز پر ہے اور گیارہ یو سیز میں تین جو ہے وہ دسٹک ویس کی ہیں ایک دسٹک کرماری میں ہے تین پرنگی میں ہیں تین دسٹک سینٹرل میں ہیں اور ایک دسٹک ساؤت میں ہیں ہم کو امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح پندرہ جنوری کے الیکشن میں پاکستان ٹیپس پارٹی ایک سنگل لارجس پارٹی کی صورت میں سامنے آئی تھی کل جو الیکشن ہوگے اس میں بھی پاکستان ٹیپس پارٹی سنگل لارجس پارٹی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی اور گیارہ نشستوں میں سے اکثریت جو نشستیں ہیں ان کی وہ پیپس پارٹی انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرے گی میں کل کئی اخبار میں پڑھ رہا تھا تو شاید حافظ نایم صاحب نے ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر دھاندنی دھاندنی کا شور مچارا شروع کر دیا ہے اب تک جتنی الیکشن کی مہم چلی ہے جتنا عرصہ گزرا ہے کہ مہینہ جڑ مہینہ تو ہوئی گیا ہے اس پورے الیکشن کے پروسس کو کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ پاکستان ٹیپس پارٹی کے امیدواروں نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہو حکومت کو استعمال کیا ہو ویڈنسٹیشن کو استعمال کیا ہو پولیس کو استعمال کیا ہو اور ناجائج عربے استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کیا ہے ہم نے الیکشن کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اپنی کمپین چلائی ہے اور بڑے موثر انداز میں چلائی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ علاقے جہاں ٹیپس پارٹی بہت کمزور سمجھی جاتی ہے ہم نے ان علاقوں میں بھی اچھے مقابلے بنا دی ہیں اور امید ہے کہ پاکستان ٹیپس پارٹی کہیں بھی کسی کو ووک آور نہیں دے گی اگر ہم کو ایک خدا نہ کرتا سب کو جنگوں پر ہار بھی لے تو وہ مقابلہ کر کے ہاریں گے بل اکثر مقامات پر ہوں اس میں کامیاب ہوں گے دو تین دن سے خوزہ آسف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میں اسے میرا ایک اچھا تعلق ہے میں اچھا پارلیمنٹ ہے یہ سمجھتا ہوں لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تعلیم میں سیاستدالوں سے ان چیزوں کا حساب بھی لیا گیا ہے جو جرائم جو گناہ انہوں نے شاید نہیں کیے تھے اور وہ وہ سزائے انہیں دی رہی ہیں جس کے شاید وہ مستحق بھی نہیں تھے اور شاید دنیا میں بہت مثالیں ملتی ہوگی جہاں منتظر وزیراعظم کو خوشی لگا دیا جائے جہاں منتظر وزیراعظم کو غیر آئینی طریقے سے عوضے سے اٹھا دیا جائے جہاں غیر آئینی طریقے سے اس سیاسی جماعتوں کو فوائد دیکھ کر اور گیس میں فیصلے دیکھ کر ان کو فیصلیٹ کیا جائے کہ مرکدار میں آ جائے جہاں ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کے اس کی قیدت کو متناظر بنایا جائے اس کے پر ایکسیلیشن کی جائے ان کو جیلوں میں ڈھنگ دیا جائے جو زمانے کے لئے دی جائے اور دوسری جانب جو ہے صادق قومی کے سیٹیفیٹر دیے جائے برک رستاری سے زمانتیں دی جائے یہ رستاری سے بچایا جائے یہ شاید مثالیں کئی نہیں ملتی تو یہ وقت ہے کہ ہم جہاں سکتا حساب کتاب ہوتا ہے وہاں جوڈیٹیوی میں جو ماضی میں بڑے بڑے فراؤن بیٹھے تھے ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے اور یہ اس لئے ضروری ہے کہ آج اگر آپ افتخار چودی سے پوچھیں گے آج اگر آپ ساکر بنسار سے پوچھیں گے آج اگر آپ گلزار سے پوچھیں گے تو کل آنے والے سالوں میں آنے والے مہینوں میں کوئی دوسرا گلزار ساکر بنسار افتخار پیدا نہیں ہوگا ورنہ اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے نام بدلتے رہیں گے اسی سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ حضرتوں پر بیٹھے رہیں گے وہی کارناہ میں وہ کرتے رہیں گے جو ماضی میں گلزار نے کیے افتخار میں کیے یا ساکر بنسار میں کیے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید ذلکار علی بھٹو کے کیس میں خاص طور پر جن ججز نے ان کا قتل کیا ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر زندہ ہے برانی سالی کوئی زندہ ہے اگر وہ مر گئے ہیں سارے ان کا ٹرائل کر کے ان کی لاشوں کو نکالا جائے چورہوں پر لٹکایا جائے خاص طور پر کانسٹیشن ایویو کے سامنے لٹکایا جائے تاکہ دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ جن ججز نے اپنے مناسب کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی رہنموں کا قتل کیا تھا جو غلط بند قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے انصاف کرتی ہیں یہ ہونا چلی پھر اس کے بعد افتخار چوہدی نے جب وہ بیٹھا رہا تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کر اس نے سیاسی طور پر بڑی زیادتیں کی تیپس پارٹی کے ساتھ خاص طور پر لیکن اس نے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتیں کچھ ایسے فیصلے اس نے کیے جس کی پاداش میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ ورسوائی کا سامنہ کرنا پڑا اور پاکستان کے اوپر عرب و ڈالر کی جرمانیں ہوئے اگر یہ کوئی سیاستدان کرتا تو رزیر عظم کرتا تو رزیر کرتا تو وہ شاید ساری زندگی سلافہ کے پیچھے ہوتا لیکن افتخار چوہدی کر کے چلا گیا اور آج ہی موجہوں میں بیٹھا ہوا اس کا بھی ٹرائی لما چاہیے کہ اس نے اس ملک کو اپنی نالائکی کی وجہ سے ذاتی انات کی بنا کر کیوں اس مشکل میں ڈالا ہوا پاکستان کو دنیا میں رسوائے کر آئے یہی فارج لیے ساکیب لسار نے کی گلزار نے نسلہ تاوریاں میں ایک مثال جناب کو اور تو بہت سارے اس کی گناہ ہیں لیکن ایک نسلہ تاوریاں توڑا اور وہاں رہنے رہنے بیچارے لوگ جو نے پیسے جوا کر کے بڑی مشکلوں سے وہاں پہ ایک گھر بنائے تھے ان کو ایک دم اس نے اپنے گھروں سے نکال کے سڑکوں پہ ان کو چھوڑ دیا اور آج وہ در بدر کی چھوکریں کھا رہے ہیں گلزار سے بھی اس بات کا حساب ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ظلم جو کیا تھا اپنے عوضے کو غلط استعمال کر کے کیوں کیا تھا کہ اس کاروں کے تحتیر تھا تو اگر ہم یہ ساہی چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں پھر اور یہ گلزار اتخار اور یہ ساکر نسال پیدا ہوتے رہیں گے اور اس اس طرح کی کوئی قیدہ نہیں اسی چیز کو اگر آگے بڑھائے تو آج پاکستان کی عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہیں اور بہت ہی مطلب کوئی خفیہ چیز نہیں رہی ہے کہ جس طرح سے مقصود بینچز بنائے جا رہے ہیں مجھے تو خر بڑی بھی حیرت ہی ہوتی ہے بلکہ میں تو گزارش کروں گا میڈیا کے دوستوں سے بھی اور خاص طور پر جو حکومت میں بیٹھلی جماعتیں ان سے بھی کہ جب ہم اکثر کہتے ہیں پی ٹی آئی مزاترات ناکہ مولے کے بعد سپریم کورٹ چلی گئی ہمیں سپریم کورٹ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی مزاترات ناکہ مولے کے بعد بندیال کے پاس چلی گئی اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کورٹ تو تمام جیجز پر گوشتے ہیں اور وہ جیجز جو چیف جسٹس کے ہم خیال نہیں ہیں اور وہ جیجز جنچی انٹیگریٹی پر کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے وہ جیجز جو پارلیمنٹ کی اہمیت تو سمجھتے ہیں وہ جیجز جو پارلیمنٹ کو آئین میں دی گئی جو اس کی جو بفار ہے اس کی وہ تازماری کرنا چاہتے ہیں وہ جیجز جو آئین آئین کے مطابق فرسلر کرنا چاہتے ہیں ان جیجز کو تو انہوں نے کھڑے میں لگایا ہے تو سکریم پورٹ تو نہیں ہوا یہ یہ تو بھنگیال کی پنچائت ہے وہاں خاص طور پر جاتا ہے کہ پیچھے ایک آدمی تو فوجتوں پر علیکل کو بل جاتی ہے اور آج بھی بینچز جو بن رہی ہیں وہ اسی طرح بھی بن رہی ہیں جس طرح کی پیچھے ایک اتھوٹ کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیل جسٹس عمرتہ بھنگیال صاحب کو سکریم پورٹ کے وقار کا کچھ خیال ہے اس ملک آئین کے وقار کا کچھ خیال ہے اس ملک کو جو بہران میں سکریم پورٹ نے ڈھکیلا ہے اس سے نکالنے کا کوئی احساس ہے تو بھئی سکریم پورٹ سکریم پورٹ کے طور پر وہ چلائیں سکریم پورٹ کو اپنی پنچائت کے طور پر نہ چلائیں اس سے نہ صرف یہ کہ سکریم پورٹ کا اپنا وقار کعوان ہو رہا ہے سکریم پورٹ کے ججز جس عالی مقدس منصف پر فائد ہے اس منصف کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے اور اس کے لتیجے میں پاکستان کے اندر معیشت کا بہران قیدہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سکریم پورٹ کو ہمیں تھوڑا سا الگ لگ دیکھنا چاہیے اور آئینڈہ سے میری طبعہ سی جماعت اور میڈیا کے دوسرے سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی اس کیس اگر جاتا ہے تو میں کہنا چاہیے کہ وہ کیس بندیاز کی پنچائیت میں چلا گیا ہے سکریم پورٹ تو اس وقت ہم مانیں گے جب قاضی خاندی صاحبی بینچ میں بیٹھا ہو منصور علی شاہ صاحبی بینچ میں بیٹھے ہو اور جو ججز ہیں جو صدار تارک وصول صاحبی کسی بینچ میں بیٹھے ہو اس قسم کے ججز جن کی دنیا بر میں لوگ عزت کرتے ہیں ملک میں ہم کی عزت ہے ان کو عزت کے عزت سے دکھا جاتا ہے ان کو جب بینچ میں بیٹھائے جائے گا تو شاہد ہم یہ سمجھیں گے سکریم پورٹ اپنے فیصلے کر رہا بہت سکریم پورٹ سوالوں کو کریں بہت سکریم پورٹ اپنے فیصلے کرتے ہیں اس ملک کو سکسے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ مہنجو جرنیلز اور ججز سے لیکن سیاستانوں کی جو سکسے بڑے سکریم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاستی مفادر کے لیے انہیں اپنا کاندھا پرام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے پی ڈی ایم جوپوں کا روح سرپ اور سرپ ججز کے خلافے دوسری طرف جو اسٹورجمنٹ ہے اس کو لگام کرنے کے لیے کچھ بھی اگرامات جوئینا پی ڈی ایم نہیں اٹھائے لیے اگر جدیس کو کنٹرول کرنے کے لیے آزارتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آفکانوں سازی کر رہے ہو سرادہ سے لارے ہو تو مستقبل میں اسٹورجمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے بھی تو آفکانوں سازی کر سکتے ہو نا کیونکہ آڈٹ آڈٹ کرا سکتے ہو بہت سارے چیزیں یہی تو چیزیں جس کی وجہ سے دیکھیں آج بھی حکومت میں بیٹھی تمام جماعتیں کھل کر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ دو آزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا اس میں باقاعدہ دھاندری کی گئی عمران قان کو منتقل کروانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا اور اس کے بعد وہ حکومت آئی اور اس حکومت کو اسٹیوریشمنٹ نے چلایا اور اس حکومت کو اسٹیوریشمنٹ نے بچایا یہ تو کوئی آج بھی سب کہہ رہے ہیں جب وہ تھے تب بھی کہہ رہے تھے جب نہیں ہے تب بھی کہہ رہے ہیں موقف میں تدری نہیں آئی کم از کم یہ ضرور ہوا کہ جنرل باجلہ نے یونی فارم میں کھڑ ہو کر جب تقریر تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں اور انہوں نے پھروری کونسے سال کا ذکر کیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ پیہ کر لیا کہ بھی ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھیں گے اب وہ آئیدہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن کم از کم ایک یہ پوزیٹر سائن تو ہے کہ اسٹیوریشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھی جو سیاسی مسئلے ہیں تو آپ خود مو دے ہم اس میں سے نکل گئے اب اگر فوج نے اسٹیوریشمنٹ نے اس بات کا احساس کر لیا اور اپنے آپ کو اس گنز سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا کی وجہ سے عمران صاحب سیٹ پٹایا گا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کا مجھتے ہیں ایک سکتے ہیں یار آپ کل جو بھوکا تو دیکھیں کہ جب آئے گے تو پھر ہم اپنے بات کریں گے لیکن جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فوج اپنی وقتیوں کو مان رہی ہے اور فوج اس سے نکلنے کی بات کر رہی ہے دوسری طرف کیا ہے جو ججز ہوئے مجھے بتائیے کہ کس جج نے کس ٹیپ جسٹس نے ایون آج تک اختصار چودری نے ساکر مسار نے گلزار نے کسی نے مانائے کرنے غلط کیا ایون زرکار علی بھٹوں کو فاظی دے رہے والا جو اسی مسین شاہد تیو بھی بیٹھ کے تو کہتا ہے کہ میں نے فاظی دے دی لیکن آج ہی سپریم کورڈ کو یہ احساس نہیں ہونا کہ جو ریفرنس کرا رہا ہے ان کے سامنے اس کو سن لے ہو انہوں نے پر فاظی کا ذاتہ نہیں کیا وہاں نے مجھے رکھیا تھا لیکن اپنی برادری کے ججز کو بچارے کے لیے وہ ریفرنس کا خاصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اگر ججز بھی اس بات کا احساس کریں معافی مانگے کر میں یہ خلق کیا تھا آئندہ نہیں کریں گے تو شاید ہم ان کی بات بھی نہیں کریں جائے گا بڑھ جائیں گے لیکن جب تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا جب تک انہیں اس بات کو نہیں کہتے کرانا چاہیے کہ جب جب مہدو پر تم بیٹھے ہو اس کے تقاظ کو کچھ مختلف ہے اگر آپ نے مہدو پر بیٹھ پر فیصلے کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی آپ دارے گے اس فیصلے کی جو اپلیکشنز ہوتی ہیں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اپنا بجاتے ہیں یہ تو کوئی بسوار نہیں ہے سیاستدانوں نے ٹھیک ہے غلطی ہے کہ سیاستدانوں نے بھکتا رہی ہے اس کو مجھے بتائیے کتنے جہجے جانے نے پھوسیوں میں چڑے ہیں کتنے جہجے جانے نے جیلوں میں دائیں کتنے جہجے جانے نے کورے خائیں کتنے جہجے جانے نے جلالت پر ہوئے کس نے کیا ہے صرف سیاستدانوں نے یہ ہے غلطی کیا تو سزایت برتی ہیں اور آج میں بھکت رہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے تمام مسال اور تمام جل کی ذمیباری سیاستدانوں پر ڈال دے اور وہ سیاستدان تو یہ کوئی دا آثار نہیں ہے سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ورنیلی بل ہے اور وہ بہت سوف تارگیٹ ہے ان کے اوپر آپ کی بھی زبان کھل جاتی ہے سب کی کھل جاتی ہے ہم بھی ہمیں مخالفین کی لانتاز کر دیتے ہیں لیکن اور جو کچھ شعبے ہیں اس پر احساس دنگوں کی نظران کھلتی ہے نگوں کی نظر جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اگر ایک کرائیس میں ہے نگوں کی نظران ہی سے کرائیس کی بات پر ہے کس کی نجا سے کیسے ایسے دعوت کی نجا سے ہیڈیسیلز کرائیس صرف اور صرف سپریم پورٹ میں بیٹھے ہوئے چند جیجز کی نجا سے جو آج بھی اپنی غلطی کا احساس کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے آج بھی اپنے تنکیز کے دعوتیوز وہی تین چار جیجز کا بیت بناتے ہیں وہی ہم خیر جیجز کا بیت بناتے ہیں وہی ہم خیر جیجز کا بیت بناتے ہیں وہی کیسے کرتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کرتے ہیں مجھے تو تھوڑی سی گلہ مجھے میڈیا سے بھی ہے جو ہم چاند کو بیٹھ کے بیٹھتے ہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ساکیب نساہ نے نور کے ساتھ یہ جاتی کر دی ساکیب نساہ نے نواز شریف کے ساتھ یہ جاتی کر دی ساکیب نساہ نے آسیز بھرگی کے ساتھ بھی جاتی کی تھی ساکیب نساہ نے پیٹھوز پارٹی کے ساتھ بھی جاتی کی تھی ساکیب نساہ نے فریاد ٹالگی کے ساتھ بھی جاتی کی تھی ساکیب نساہ نے یہ جو سوک اور جو جالی جو کون سے کیسز بنائے تھے جالی اکھوڑ اور کیسز جو بنائے تھے اس کی پھر دیکھیں گے وہ صحیح نہیں ہے وہ کیسے ہیں کی طرح پھر ہمیں کپنہ سوارہ مرکے کے کیسے ہیں وہ کیسے ہیں جن کا جو ایلی کیسن تھا جو مبھئیوں اعظام تھا کہ جی جرم ہیا ہوا ہے صدر ہے سارے کیسے کا ٹرائل اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے وہ سارے لوگ جن جوٹے کیسے سے گرتار کیے گئے ہیں تو پنڈی کی جنہوں میں رکھا گئے ہیں مجھے بتائیے پاکستان کی تارید تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ نون کے ساتھ تو کچھ جی جو نے کچھ وقت میں جاتی کی ہوگی ہے پیپلز پارٹی تو ست اپتر سے لے کہ آج اس تب جی جوٹ کی وٹم رہی ہے عدالتی غلط سرسلوں کی وٹم رہی ہے مستقل آج میں بہت رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور جی جوٹ پہ احساس کرانا چاہیے اور احساس اسی طرح ہوگا کہ اکت خار چاہدی کے کلار ٹائوس کا شروع ہو ساکرلز ساتھ نے ٹائے شروع ہونا چاہیے جب پہاپا ٹائے گا اس کا بیٹا اس کا دیکھنا پیٹ گئی اکت خار چاہدی کے دیٹے کی کسی 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 کو لے پتا ہے کس کو نہیں پتا ہے گزار کی کانیوں پر نتالے میں کیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موحل کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کو پیدا کرنے والے کدار کوئے نہیں ہو کوئے نہیں ہو ہمیں ان کے نام بھی لینے چاہیے ہمیں ان کی سزاوب کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے ہمیں سزاوب دینے بھی چاہیے تاکہ سزا کوئی رکھے ہی بے گے کر کے جارا ایک بٹو بھی آئے کراچے میں صبحی وزیر سعید غنی کی پریس کانفرنس جا رہی ہے جبکہ دوسرے جانب اسلام آباد میں اسلام علیہ کے پریس کانفرنس بھی جا رہی ہے اور اب آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد میں ہی پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پرس کانفرنس کر رہے ہیں دمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لیے الیکشن لیڈر یا خاتون اس کے نون لی کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے جس کے تین حصے ہیں پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاہیہ کہہ سکتے ہیں مثلا دو سوال ہیں آپ کے علم ہے عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے اب لوگ افی آرہے ہیں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پر سوال ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے آپ کے علم ہے عمران نے آئی کوٹ کے حکم کی تعمیل میں جیدیشل کامپلیکس آنا تھا اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے جو دوسرے مزاہیہ سوال ہیں ان میں سے دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا یہ ہے لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنے گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئیں تھی اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بائیس سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف چار سوال رکھے ہیں آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی چھت پہ کون چڑھا تھا کس نے پتھر مارے گاڑی توڑنے والا کون تھا وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھی جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو تیر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تئیس سے چھتیس تک میں آتا ہے لیکن میں اس کے بھی چار پانچ پہلا سوال یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمید یہ سوال کر سکتا ہے کوئی ادارہ پولیس سمید یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے پہلا سوال ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیاں بنانا شروع کر دیا یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے جی ای ٹی یہ سوال کر سکتی ہے آنسر ایس نو مثال کے طور پہ جی ای ٹی بنی تھی موڈل ٹاؤن قتل عام ون اور قتل عام ٹو کے اوپر تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا یہ کسی نے پوچھا اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے یہ میں قوم کے لئے اور میڈیا کے لئے چھوڑتا ہوں تیسرہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ آس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑھ بھوڑ کر کے کیا اس کا جوڈیشل کامپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے اس میں اداروں کے نام آتے ہیں اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتے ہیں یہ سوال ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا اس کا آتا ہے اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے اس میں جانور کا لفظ آتا ہے میں سارے چھوڑ دیتا ہوں میں ان میں سے نہیں پڑتا میں آپ کو تھوڑا سے آگے لے کے چلتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہباز آزم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جی آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عوضے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی جب پاکستان کے سارے سیار ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں وہ زیادہ دلچسپ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جب اٹھارہ تین عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد عدالتوں پر کس عدالت پر حملہ ہوا جی عدالت کے اندر تو عمران خان گئی نہیں عدالت کے اندر ان کے دو وکیل عورتیں اور ایک میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پر ساری لیگل تو ہم نے اگر کوئی حملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے حملہ کیا ہے یہ حملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کی جی ای ٹی کہنے لگی اگلا درہ سنیے گا آپ احران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہر کا نہیں ہوگا کام اس لیے کہ مہر کو بچارہ نام کو واپس دے سکتا ہے نام کو دے سکتا ہے یہ تو تھرگی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ ان کے قوانین کے تحرم ایک ہی دارے کے پاس ہونے چاہیں گے جو کراچی میں خاص اور بہت تقسیم ہے اس سے مسائل خیال کرنے میں مصطلح پیدا ہوتی ہے ایک بڑی آرہی رہی ہو جانا ہے سیدنی صاحب اسے سوال یہی ہے آپ نے پوری بیٹس آفتن کی اسے لگا کہ سائی جانے کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہے اور وہ کس پاس جانا رہا ہے حکومت سے کی ایک جو کے سواب داری آپ لوگ کے حاسپوں دیکھیں ایک تو یہ یہ سید حکومت تو یہ کچھ نہیں کرتی اس میں جو پارلیمنٹ ہے آئینی طور پر ان کے پاس استیارے کہ وہ قانونزادی کریں آئین میں ترمین کریں انہوں نے آئین میں ترمین کی اور وہ ترمین کی جس کا مطالبہ تمام وقلہ تنظیمیں بھی کر رہی تھی سیاسی جوادیں بھی کر رہی تھی جو انٹلیکشیوزیں وہ بھی کر رہے تھے سیل سسائیٹی بھی کر رہی تھی جب وہ ترمین ہوئی تب بھی ہمارے جو بہت جسادان بیٹھے ان کو ناغوار گزریں اور انہوں نے اس کو اس کے کر دیا جو تاریخ میں مجھے تو اس کی مثال کوئی نہیں ملتی اور نہیں یہ آئینی طور پر ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایک کارون بناے اور ابھی تک وہ کارون کی شکل میں نافذ بھی نہ ہو اور اس کے اوپر اس سے آرڈت جاری کر دیا جا اور میں جاری کر دیا ہے تو میں ایزا سیاسی کارکن بالکل درہ یہ حق ہے کہ میں رفافی حکومت سے یہ متعاملہ کروں کونی عصمی سے یہ متعاملہ کروں کہ آپ ان جزیز کے خلاف کعبائی کریں جنہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو خراب کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاسیت کو خراب کیا ہے جنہوں نے پاکستان نے سیاسی دوران ترہا کیا ہے شاید باری وزارتی شکر شاید باری وزارتی شکر کرتی ہیں اب آپ اس بنیاد پر ہر فیصلے کو تو متنازع بھی بنا سکتے کہ چونکہ آپ اس فیصلے کو تنقید کیلئے ہیں اس کو بھی تنقید کریں آپ اس فیصلے بھی بات کریں گے جو آئین کے خلاف ہو قانوم کی خلاف ہو اور جس میں آپ کو واضح طور پر یہ نظر آرہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے اس کے لقصانات ہو رہے ہیں ملک کو لقصان ہو رہا ہے سیاست کو لقصان ہو رہا ہے معیشہ کو لقصان ہو رہا ہے اس سے بات کرو گے اب اگر عمرتہ بنگیار صاحب ویسے دیوہزار فرسے کر رہا ہوں جس کا اثر دارستان کی مجیشت پر نہیں پڑتا پاکستان کی سیاست پر نہیں پڑتا اس پر تو تو انگری نہیں اٹھائے گا لیکن جو متنازع باتیں ہوئی اس پر حرابی بات کرے گا تو یہ اس طرح کمپریزن آپ بھی کچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ کیسے ٹھیکتا ہوئی ہے کیسے غلط ہوئی ہے غلط چیزوں پر بات ہوئی دوسری بات آپ نے کہی کی عمل نہیں بہت ہے دیکھیں گھر توڑنے والی بات ہے اس پر میرا موقف پہلے بھی بازے تھا آج بھی بازے ہیں اور پاکستان بیوز پارٹی کا بھی بازے موقف ہے کہ جہاں سے گھر توڑنا بہت ضروری بھی اگر ہو بہت ضروری بھی ہو اور وہاں لوگ اگر بہتگانوں کی طور پر بھی بیٹھے ہو کب بھی انہوں نے انٹرنیٹ انہوں کو کھوڑیا کوئی دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بھی اچھتا بندوبست کر سکتے ہیں یہ بہت بازے موقف ہے مجھے یہ جو آپ نے بات کی جس ایک سینسل آلی اس پر بھی ہم نے پارٹی میں بھی بات کی حکومت کے سامنے بھی بات کی ان لوگوں کے ساتھ جو اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ان کو کمپنشیٹ دیا جانا چاہیے اور ان کو کھو کریں گے محمودہ راہز کے مطلق میں خالے آپ کے پاس چاہے رکایت نہیں ہے وہاں ایسی کوئی صورتہ نہیں تھی جس آپ تسکرہ کر رہے ہیں اور وہاں کوئی ایک گھر بھی مکمل طور پر نہیں ٹھوٹا تھا جن کا نقصان ہوا ان کو کمپنشیٹ کیا بھی گیا جو کامل کے مطابی جتنا تھا لیکن وہاں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے وہاں ریزس کیا ہو ہم نے سب لوگوں کا اعتماد بھی لے کے وہاں پر مکتران کیا اور وہ نالے کو جب بہتر بنایا سائز بھائی یہ بتائیے تھا یہ سرکھلا ریلوے کا جب سلسلہ چل رہا تھا یہ اسٹیٹمنٹ پر آپ کو پرٹنٹ کا سامنا کرنا پڑا آج کی اسٹیٹمنٹ ساکتے سنکے بڑے ایسے لٹ رہے ہیں کہ شاید پھر کوئی کنٹنٹ آ جائے قرآنے والی کنٹنٹ ٹک ہے اس پیدا سے دوسری جی میں بتائیے گا کہ بندیاتی ایکشن کے سونے سے پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کیے بیوز پارٹی ڈیسیلے کی جیتے تو کون سے ایسے ڈراؤنز پر آپ نے خان کیا ہے کیونکہ اگر گن ان کیانا اینوچیز کے اگر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ بیانت سبا فار ہے جس کا سپرچر سراب ہے سرکے پھوٹی پھوٹی ہیں پانی کا مسئلہ ہے تو کن ڈراؤنز پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو بیوز پارٹی کو پھوٹ کیسی سے کیونکہ بنیادی کی جی راجی کی جی راجی کا بلاور ساہب یہ اکٹر نے اس کا جاندہ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسی اوک اورف کی میٹنگ تھی بزرگ خانجہ کی اور لائلیکٹرل ڈائیناوز ہوتے ہیں اور بات ہوتے ہیں اور بات ہوتی ہے اس میں کوئی بائلیکٹرل بات ہوتی رہی ہے تو میں نے خیال ہے کہ اس میں کوئی بھارت اور باکستان کا کوئی یہ سموائے نے کسی جانا ہوا ہوگا تو راؤنٹ اوپ کوشش ہے کلچیز انسان میں نے اس کو بتا دیا دوسری جو بات آپ نے کی پہلا والا سلام جواب کا تھا میرے تو یہ خواہشی رہی کہ گلزاہ صاحب مجھے بلا کر کسانے کھڑا کر کے جب تک وہ بیٹھے رہے مجھے نوٹس ہوتا تھا میں جاتا ضرور تھا لیکن مجھا کیس انہوں نے کبھی ٹیک اپ نہیں کیا میری بھی خواہش کی کہ مجھا اور کسانے کھڑا کرو لیکن انہوں نے کس مجھا چلایا نہیں اور شاید انہوں نے یہ سجا ہے کہ یہ سجا ہے اس کو بلا کے کورٹ میں بٹھاتے رہو اور میں سپریم کورٹ میں بہت بڑی چیز ہے میں تو سٹی کورٹ میں جا کر بھی بیٹھا رہتا ہوں میں چونکہ میرا کوئی بیٹھا رہا رہی ہے میں کام سا سیاسی کارکل ہوں لیکن گزاہ صاحب چلے گئے لیکن مجھے کیس انہوں نے نہیں چلایا وہ بھی شاید پڑا ہی ہے کہ یہ کنٹینڈ کوئی اور آئے گا اسی کو چلا لے کر کوئی اور آگا لے گا لیکن میں پھر کہا ہوں کہ مجھے اس بنیاد پر کنٹینڈ لگ جائے کہ میں کوئی شاید جائنز واق کر رہا ہوں تو مجھے دکستہ نہیں ہوگا تیسری بات آپ میں جو کہی الیکشن والی دیکھیں میں پچھلے کئی سالوں سے یہ کہتا رہا کہ کراچی میں جب بھی انتخابات چیت ہوں گے پاکستان ٹیپس پارٹی سنگر ناجس پارٹی ہوگی میں نے نہیں کہا رہا کہ اکسیوی پارٹی ہوگی لیکن میں کہتا تھا سنگر ناجس پارٹی ہوگی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہم کراچی میں کافی محلت کر رہے تھے ہماری پارٹی کی جو اندازہ دیشن ہے وہ کافی محلت کر رہی ہمارے برکز محلت کر رہے تھے تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہماری پوزیشن کراچی میں بہتر ہے الیکشن میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی شاید پورے ملک میں ایسا علاقہ نہیں ہوگا جاتے کوئی مسئلہ ہی ہو ہر جنگ پینے میں کوئی کوئی ایسی ضرور ہوتا ہے اور آپ کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن جو الیکٹرال پولیٹکس ہیں وہ شاید ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کو لوگوں کو انگیش کرنا پڑتا ہے لوگوں سے واضح کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد لینا ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائلت آپ کو موٹی دیں گے لوگ اس لیے بھی آپ کو موٹی دیں گے کہ کوئی یقین ہوتا ہے کہ کہ ہمیں جیتے ہیں تو یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنگرہ جنرلی کے انتخابات نے اس بات کو ثابت کیا کہ کراچی کے لوگوں نے پیس پارٹی پر اعتماد کیا ہے اور اسی نتیجے کی برابر ہمیں یہ حاصلہ ملا کہ ہم یہ جو گیارہ الیکشنز ہو رہے ہیں جن یوسیز میں وہاں نے زیادہ محنت کی ہے اور مجھے یقین ہے میں پھل کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان گیارہ میں سے جو میجورٹی سیٹوں کی وہ پیس پارٹی جیتے گی یہ جو سوال سپیسپکک آتا ہے اس کا تو میرے علم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن ایک میں آپ کو جنرلی ایک بات آتا ایک تین گامنمنٹ میں جو چیزیں ڈیوال ہوکے صوبوں کے پاس آگئی ہیں ان میں سے کوئی چیز کسی صورت میں بھی فارسی حکومت کو نہیں دی جائے گی یہ بلکل ایک سیڈی سی بات ہے اس میں یونیورسٹیز ہو یا کوئی اور ادارہ ہو کوئی کام ہو ہم تو لڑنا ہے کہ بھر کر رہے پر فرنڈ ہو جو ایو بی آئی اس کو واپس کرو اور ہم کوشش کر رہے ہیں واپس آجاتا ہے کہ ہم اپنا جو بینجی مزلکار کا پروجیکٹ اس کو مکمل کر سکیں جی بہت شکریہ دیکھیں گی گیارہ یو سیز ہیں اور پرسن میں کیا بات کر رہو تو وہاں الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات دیکھ کر وہ ڈکلے کرتے ہیں کہ کونسی پولنگ سٹیشن سینسٹیب ہے کونسی مو سینسٹیب ہے تو میرا خواہل ہے کہ اس مردمہ انہوں نے شاہد سب کو سینسٹیب اور مو سینسٹیب بھی ڈکلے کیا ہوا ہے تو سیکیورٹی پراپر ہوگی اور آپ یہ بھی زیادہ رکھیں کہ جو پندرہ جنسٹیب کو الیکشن ہوا میں سمجھتا ہوں کہ شاہد واحد الیکشن تھا بازدار کی تاریخ کا ایک سنگل بلٹ نہیں چلا اس پورے الیکشن کے دن تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی اور امید ہے کہ یہ الیکشن ہی پراؤن ہو جائے تینکیو آج میں صبح وزیر سعید خانی کی پرس کانفرنس جاری تھی انہوں نے کہا کہ کل پی ٹی آئی آر ایس ایس اور بیچے پی ایک صفحے پر نظر آئے پی ٹی آئی نے بھارتی فنڈنگ کا حق ادا کیا